اسلام آماد میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر رچڈ کراوڈر کا کہنا تھا کہ بریٹش ایر ویس کے فلائٹ آپریشن کی بحالی سے دونوں ممالک کے مابین روابط مزید مضبوط ہوں گے برطانوی ہائی کمیشنر تھامیس ڈریو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ بریٹش ایر ویس کی پروازوں کی بحالی پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال میں بہتری کی عقاس ہے مجھے بریٹش ایر ویس کی دس سال بعد پاکستان واپسی پر بہت خوشی ہو رہی ہے پاکستان اور برطانے کے درمیان داریکٹ لنک کھلنے سے یہ واضح ہے کہ پاکستان میں امن آمان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے بریٹش ایر ویس کے نمائندہ رابیٹ ویلیم کا کہنا تھا کہ بریٹش ایر ویس آئندہ سال دو جون سے پاکستان کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز کرے گی یہ پروازیں ہفتے میں تین دن لندن کے ہترو اور اسلام آباد کے نئے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے درمیان چلیں گی جن کے لیے ٹکٹس کی بوکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے گزشتہ دس سالوں میں ہم نے بھی ترقی کی ہے ہم اپنے اندر تبدیلی لائے ہیں ہم نے اپنی خدمات اور پیشکشوں میں بہتری لائی ہے جو جہاز پر اور گراؤن پر فراہم کی جا رہی ہیں اب جب ہم واپس آ رہے ہیں تو یہ تمام سہولیات اپنے کسٹومرز کو بھی آفر کریں گے بریٹش ایر ویس کا جدید سفری سہولیات سے آراستہ تھری کلاس بوئنگ سات سو ستاسی ڈریم لائنر دو جون دو ہزار انیس سے ہیترو اور اسلام آباد کے درمیان آپریٹ کرے گا ورلڈ ٹریولر کے لیے دو طرف کا کرایاں چار سو نینانوے ورلڈ ٹریولر پلس کے لیے سات سو تیرہتر اور کلپ ورڈ سے سفر کرنے والوں کے لیے دو طرف کا کرایاں ایک ہزار سات سو نینانوے پاؤنڈز ہے ڈی جی آئی اس پی آر میچر جنرل آصف غفور نے ہمیں آگے ہی جانا ہے کہ ہیش ٹیک کے ساتھ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انوہ استحقام کی بحالی کے لیے ایک دھائی پر مشتمل ملت پاکستان اور افواج پاکستان کی کوششوں کا سمر ملنا شروع ہو چکا ہے پاکستان میں فلائٹ آپریشنز کی بحالی پر برٹیش ایر ویز کا شکریہ کیمرمن فیضان راجہ اور شبیر ڈار کے ساتھ زرگون شاہ جیو نیوز اسلام آباد